اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر ہیڈ لائنز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رفایدہ منظور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وزیر دفاع راجنات سنگھ جو ہے وادی کشمیر کے دورے پر ہے اس سے پہلے وہ بڑھگام میں تھے اور اب سری نگر میں ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پی اوکے کے لوگوں کو تشدد اور حراسہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جو میرات کو کہا کہ ہندوستان اس حصے کو واپس لینے کے بارے میں پارلمنت میں منظور کی گئی انیس سو چورانوے کی قرآدات کو نافذ کرنے کے لیے پرعظم ہے کشمیر پاکستان کے گیار قانونی قبضے میں ہے راجنات سنگھ شری نگر میں انفراتری ڈے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو سینٹالیس میں بھارتی فوج نے ان دشمنوں کو موت اور جواب دیا جنہوں نے کشمیر پر گیار قانونی قبضہ کر کے فساد کرنے کی کوشش کی رینجمنٹ کو زبدست خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حملہ وروں کو پیچھے دقیل کر عظیم قربانیاں دی انہوں نے کہا کہ انفراتری جے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو جڑ سے اوقات فینکنے اور ملک کے خود مختاری کے تحفظ کے عہد کی تجدید کریں راجنات سنگھ نے سرندوں کی حفاظت اور ملک کو نئے بلندیوں پر لے جانے کے تحفوجیوں کی بہادری اور عظم کی ستائش کی آپ کو بتاتے جلے کہ اگر اس سے پہلے ہوں منسٹر امید شاہ وادی کشمیر وارت تھے اب راجنات سنگھ یعنی وزیر دفاع یہاں پر آئے ہیں اور جو سرحدوں پر فوج ہے ان کو شاواشی دی ہے اور ان کی بہادری کو سلام کیا ہے کہا ہے کہ وہ جس طریقے سے دشمنوں کو فیس کر رہے ہیں وہاں پر ان کی قربانیوں کو سلام ہے مزید تفصیلات کے لئے کشمیر ہیڈ لائنز کے سپنے رہیے دیجے موجود میرے کامرا پرسن امران رسول کو اجازت اللہ حافظ